راجستان کے کرولی میں 7 اپریل تک کرفیو بڑھا دیا گیا ہے ہندو نو ورش کے پہلے دن کرولی میں بائیک ریلی پر پتھراؤ اور اپدرف کے بعد شہر کے حالات کو دیکھتے ہوئے کرفیو 7 اپریل تک بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے کرفیو کے دوران دسوی اور باروی کے چھاتروں کی پرکشہ کے لیے سپیشل انتظام کیے گیا ہے تاکہ یہ چھاتر ایڈمیٹ کارڈ دکھانے کے بعد سکولو تک پہنچ سکے حالانکہ کرفیو میں دو گھنٹی کی ڈھیل دی جائے گی اس بیچ 13 آروپیوں کو کوٹ میں پیش کیا جا گیا جہاں سے انہیں پولیس ریمانٹ پر پھیجا گیا ہے پولیس نے اس معاملے میں کل 46 لوگوں کو گرفتار کیا ہے جبکہ 7 لوگوں کو حراست ملیا گیا ہے کرفیو کا علنگن کرنے پر 33 لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور 721 گاڑیاں ضبط کی گئی اس بیچ راجستان پولیس کے اس بہادر کانسٹیبل نیتریش شرما کی ہر جگہ تاریف کی جا رہی ہے راجستان کے سیم اشوگ گیلوت نے فون کر کے نیتریش کے کام کی تاریف کی ہے اور اس بیچ نیتریش کو پرموٹ کر کے ہیڈ کانسٹیبل بنا دیا گیا ہے وہیں ہنسہ پر کیندرے منتری گجندر شکاوت نے سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا ہے کہ دیش میں اس طرح کی طاقتوں کو سنگرکشن دینے والوں کی پہچان کی جانی چاہیے دیش میں اگر بارتی یہ نوورش مرانے پر بھی کسی کو پرتک دیا ہو اور اس کو لے کر کے بیرو دو اس کے اوپر اس کے نام پر بلوہ کیا جائے مجھے لگتا ہے یہ چبجہ کا ویشہ بھی ہونا چاہیے یہ چندر کا ویشہ بھی ہونا چاہیے یہ بیچار کا ویشہ بھی ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ آوشک ہی دی کوئی ایک چیز ہے کہ ایسی طاقتوں کو سنگرکشن دیش میں کون دے رہا ہے اور کرولی ہنزہ کے بعد جہاں لگاتار وہاں پر دھرپکڑ جاری ہے وہیں ایک کانگریسی پارشت یعنی کی مطلوب احمد کی لگاتار ذکر ہو رہے ہیں اسی پارشت کو بری ساجش کا مایسٹر مائن بتایا جارہا ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا جارہا ہے کہ کانگریسی پارشت مطلوب احمد کا سنبند پی اے فائی سے جڑا ہوا ہے اور سی ایم اشو گیلو جیپو سے پی اے موڈی کا نام لے رہے ہیں اور سارا کا سارا ٹھیک رہا بیجے پی پر پھوڑ رہے ہیں نیچے ہندو سنگٹھنوں کی بائیک رہ لیے چھت کے اوپر سے پتھروں کی بارے ہیں اتنے بڑے بڑے پتھر جیسے بیک کر آپ کے ہوش ہوڑ جائیں گے ان پتھر بازوں کی ساجش کو بے نکاب کریں گے پتھر والی جگہ کو ڈی کوڈ کریں گے لیکن سب سے پہلے اس تصویر کو دیکھیں یہ گھاٹی کی تصویر نہیں بلکہ راجستان کے کرولی کی تصویر جہاں پر پتھر والی ساجش نے پورے شہر کو آگ میں کھوٹی ہے دو اپریال کو ہندو آدھی سنگٹھنوں نے کرولی میں بائیک ریلی نکالی جلوس کی اجازت پرشاسن سے پہلے ہی لے لی گئی تھی لیکن مانو شہر کے بیزا کو پچھ لوگ آگ لگانے کی ٹھان رٹھے تھے اور جلوس پر حملے کی تاک میں بیٹھے تھے جیسے ہی بائیک ریلی مشجد کے پاس سے گزریں اوپر چھتوں سے پتھروں کی بہتشار ہونے لگے لوگ بڑی مشکل سے پتھروں کی مار سے بچنے کی کوشش کرتے رہے لیکن قریب چالیس لوگ زکنی ہو گئے انڈیا چیوی کی ٹیم اس چھت پر پہنچی جہاں پر پہلے سے ہی پتھر اکٹھا کیے گئے تھے اور بائیک ریلی پر پتھروں کی بہتشار ہونے لگے جہاں سے پتھرہ ہو رہا تھا جس چھت سے ہم اسی جگہ موجود ہیں یہ وہ چھت ہے میرے پیچھے بگل میں دیکھیں یہ مسجد ہے اور سامنے جس چھت سے پتھرہ ہو رہا تھا دیکھیں یہی وہ چھت ہے اور یہ جو بڑی بڑی پٹیاں رکھی ہوئی ہیں دیکھیں اسی پتھر کو یہاں سے اٹھا اٹھا کے فیقا جا رہا تھا نیچے تمام ویڈیوز آئے ہوئے ہیں اور یہی سے پتھرہ ہو رہا تھا یہ جم ہے دراصل جو کی مسجد کے سامنے کی چھتے تمام لوگ یہاں پر اکٹا تھے اور جس وقت شوبہ یاترہ نکلی اس وقت یہاں سے پتھراؤ شروع ہو گیا یہیں پہ سامام لوگ بھرے ہوئے تھے اس طرح کے بڑے پتھر بھی کے جا رہے تھے یہ پٹی ہے پتھر کی اور اس پٹیوں کو یہاں پر جمع کر کے رکھا تھا لکڑی پتھر تمام طریقے کی یہاں پر ساماغری رکھی ہوئی تھی پہلے سے پوری تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی چھتوں سے جب پتھر برسے تو گنگا جمونی تیزیر کے سارے دعوے بیوانی ہو گیا دو سمودائیوں کی جنگ میں دکانوں کو آگ کے حوالے کر دیا گیا دھروں کو آگ کی لپٹوں میں جھونک دیا گیا بائیک ہو یا فیر اٹھو سبھی اس ہنسا میں خاک ہو گیا کرولی پتھراؤں ماملے میں مکش ساجش کرتا کے روپ میں کانگریس پارشت مطلوب احمد کا نام سامنے آیا ہے مطلوب احمد پر پتھراؤں ہنسا بھڑکا نے اور ریلی پر حملہ کرنے کے لیے بھیر کو سننکت کرنے کا آروپ لگایا گیا ہے پولیس لگاتار مطلوب احمد کے گھر پر دوش دے رہی ہے اس کے گھر میں بھی دوش دی گئی ہے لگاتار جب سے گھٹنا کرم ہوا ہے اور جلد اس کو گرفتار کر لیں گے ٹیم بنائی گئی ہے ایڈیشنل ایس پی کے نیترکل میں اس میں پرارمبک جانچ میں یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ طرح سے انشٹیگیٹ کرنے میں جو گھٹنا کرم ہوا ہے اس کو کرنے میں اس کا بھوم کا مانی جا رہی ہے جیسا کہ وہاں پہ جو پرطیقش درسی دے اور باقی لوگوں سے پرارمبک پوچھتا آج میں ہی سامنے آیا ہے کارولی میں ہنسا کے بعد انڈیا چیوی کی ٹیم لگاتار گراؤنڈ زیرو سے پورے ماملے کی پرتال کر رہی ہے ہنسا والی جگہ کو ڈیپورٹ کیا پتھراؤ والی جگہ کو دکھایا وہ جگہ بھی دکھائی جہاں سے پتھر بازی کی گئے شت پر پتھروں کے دھیر کو بھی دکھایا پولیس کانگریسی نیتا مطلوب احمد کو تلاش رہی ہے لیکن مطلوب کے رشتدار اسے پاک صاف بتا رہی ہے کارولی میں نوراتری کے پہلے دن بائیک ریلی کی اجازت لے گئی تھی پرشاسن بھی پوری طرح سے تیار تھا لیکن اس بیچ پی ای فائی کی ایک چٹھی سامنے آئی ہے اس چٹھی میں کارولی میں ہنسا کو لے کر دعویٰ کیا گیا ہے پی ای فائی نے پہلے مکشمنتری کو چٹھی بھیج کر کارولی میں ہنسا کے لیے آگاہ کیا تھا باوجود اس کے ہنسا ہو گئے اور اب بی ج پی سیدھے مکشمنتری سے سوال کر رہی ہے اگر پوپلر فرنٹ آف انڈیا کو یہ اندیشہ تھا کہ ایسی ہنسا ہو سکتی ہے کارولی میں جب ہندو اپنے نبورش کی شوبہ یاترہ نکال رہے ہیں تو راجستان کی سرکار پولیس اور پرشاسن کو یہ اندیشہ کیوں نہیں تھا کارولی ہنسا میں کانگریس کے پارشت مطلوب احمد کا نام سامنے آ رہا ہے اور خبروں کے مطابق مطلوب احمد کے پی اپ آئی سے سمبنگ ہونے کی بات کہی جا رہی ہے ایسے میں جب سوال مکشمنتری پر اٹھے تو انہوں نے بی جی پی کو دیش میں آگ لگانے کے لیے ذمہ دار تھیرا دیا بہت خطرناک دور چل رہا ہے دیش کے اندر اپنے دھرم کو سمبانو اور دوسرے دھرم کا مان سمبان کرو یہ تو صحیح بات ہے جس شروع میں انہوں نے دنوں نے کام کیا ہے پرناہ ماندری کو چاہیے آگے آگے نیشن کو سمبود کرے کنڈم کرے وہ ہنسا کو چاہے ہنسا کسی کی پکس کی طرح ہو کانون کا رہا رہیتہ بھی جرہے دیش کے اندر پی اے فائی کا نام دلی ہنسا میں بھی سامنے آیا تھا اور ایک بار پھر کرولی میں ہوئی ہنسا میں پی اے فائی کا نام سامنے آ رہا ہے وہ بھی ہنسا کے ایک دن پہلے سی ایم کو لکھے لیٹر کے روپ میں پی اے فائی نے ایک اپریال کو لکھے اپنے پتھ میں سی ایم اشوک گیلوت سے بائیک ریلی نکالنے پر ہنسا ہونے کی آشنگ کا جدائی تھی اور ہوا بھی ویسا ہی اب سوال یہ ہے کہ آخر وقت رہتے سرکار کیوں نہیں جاتے اور اب گرفیو اور پولیس مارچ کے ذریعے پرشاہ سن لکیر پیٹنے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا ٹی وی ہر وقت ہر جگہ ڈاؤن لوٹ کرنے کے لیے سرچ کریں انڈیا ٹی وی نیوز گوگل پلے سٹور یا اپ سٹور پر